رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے پیارے بچوں ہمارا محول سبق کے مشکی سوالات کر رہے ہیں اور آج جو ہم سوال کریں گے وہ ہے محول صاف رکھنے کے لیے درخت کیوں اہم ہے درخت اس لیے اہم ہے کہ درخت ہی صرف وہ ایسے کلورو فل رکھتے ہیں جسے سورج کی روشنی میں کاربن ڈائیک سائیڈ کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور فضاء میں آکسیجن چھوڑتے ہیں اور آکسیجن انسانوں اور جانوروں کے لیے انتہائی ضروری ہے پھر درخت جو ہوتے ہیں وہ بائرش کا بائیس بنتے ہیں کیونکہ درخت کی جڑے زمین سے پانی جو ہیں وہ بخارات کی شکل میں پتوں سے فضاء میں خارج ہوتا ہے اور پھر بادل بنتے ہیں اور بارش پرستی ہے پھر درخت جو ہیں وہ سایہ فرام کرتے ہیں ان کے اوپر پھول لگتے ہیں اور جو ہیں پارکوں اور بڑی کھلی جگہوں پر درختوں کی وجہ سے لوگ آتے ہیں جو محول کو خوشکوار بناتے ہیں پھر درختوں کے اوپر رنگ برنگ پرندے آکار بیٹھتے ہیں ان میں رنگ برنگ پھول ہوتے ہیں جو ایک محول کو ایک تازگی اور خوش نمائی خوش نمائی بناتے ہیں اس کے علاوہ درخت زمین کے کٹاؤ کو روکتے ہیں کیونکہ بڑے درختوں کی جڑے گہری زمین تک پہنچ جاتی ہیں تو زمین کو کٹاؤ سے روکنے کے لیے بہت مددکار ہیں پھر درخت لینڈ سلائڈنگ کو روکتے ہیں پہاڑی علاقہ جب بارش ہوتی ہے تو اگر درخت نار لگے ہوں تو بڑی بڑی چٹانے جو ہیں مٹی جو ہے وہ نیچے گر جاتی ہیں جس کو روکنے میں مددگار ہوتے ہیں درخت پھر سلائب کو روکتے ہیں کیونکہ مٹی کو بڑے درختوں کی جڑے مضبوطی سے پکڑ لیتی ہیں اس کے علاوہ درخت جو ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا درخت اور پودا لگانا صدقہ جاریہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کیونکہ ایک درخت سایا دیتا ہے پھال اور پھول دیتا ہے پرندے اس پر بیٹھتے ہیں بارش کا باعث بنتا ہے اسی طرح ایمان ایک درخت کی ماند ہے اگر اسے اچھے عمال سے نہ سینچا جائے تو یہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے یعنی اچھے عمال جو ہیں ایمان کے لیے پانی کا کام کرتے ہیں اور اچھے عمال کرتے رہنا چاہیے اور علامہ اقبال کا شیر ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری اور ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے قرآن سے جڑنا چاہیے اور قرآن کو ترجمہ سے پڑنا چاہیے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانچ میں کلاس کا بچہ کیا کر سکتا ہے تو پیارے بچوں آج سے اہت کرو کہ کم از کم اپنی روز ہر مہینے ایک پودا لگاؤ یا کم از کم سال میں دو پودے لگاؤ اگر زمین نہیں تو گملے میں بھی پودا لگایا جا سکتا ہے گملے میں بھی نہیں تو پودے جو ہیں وہ پلاسٹک کے بیگز میں بھی لگایا جا سکتے ہیں تو آپ نے پودا لگانے کا اہت کرنا ہے پھر اپنے سکول کے محول کی حفاظت کرنی ہے اپنے سکول کی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے اور ہمیشہ ڈسٹ بین کا استعمال کرنا ہے کبھی بھی کوئی چیز نیچے نہیں پھینکنی اور جب بھی آپ ڈسک کمرہ چھوڑو تو آپ کا ڈسک اور فرج صاف ہونا چاہیے اور جب بھی یاد آئے اچھی باتوں پر عمل جاری رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بار بار عمل کرنے سے چیزیں اچھی آدات بنتی ہیں آپ آج کے بچے کل کے ذمہ دار شہری ہیں اگر آج آپ سکول میں اچھی باتیں فریکٹس کریں گے تو کل آپ بڑے ہو کر پاکستان کو اچھا مضبوط اور صاف سترا پاکستان بنائیں گے تو امید ہے پیارے بچوں آپ کو آج کا سپک پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں